بہت زیادہ شائع ہیں وہ نہیں آتے میڈیو میں ساتھ میں اور بولتے گیا میں نے ان کو تندگی کے ریزن پتایا ہے میں نے کہا آنٹی آپ تو اتنے سال لگ گئے ہیں میں آپ کو بتاؤں کی لوگ بھول جاتے ہیں اپنے ہی بھول جاتے ہیں میں نے بھولی بہت دعا اور اللہ تعالی میں زہن سے لکھا جائے آج آنٹی بہت افسوس میں دی اللہ سے دعا کر دی تھی یا اللہ میں سب کو بھول جاؤ میرے زہن سے لکھا جائے میں نے کہا اسی لیے میں نے یوٹیوب چاہی آنٹی نہیں کیا نا ہے مجھے تم نے سخت نفرت ہے مجھے اس لفظ سے آنٹی روزین نے نا روزین کے پاپا بہر بیٹھے میں روزین کو پوچھتے ہیں اممہ کا ہے روزین بتا کیا ہے کہ اممہ ویڈیو بنا رہی ہے آج کا ویڈیو میں نے اپلوڈنی کیا اور فسی بہت زیادہ شائع ہے وہ نہیں آتے ویڈیو میں ساتھ میں اور بولتے گیا کہ میں نے اس کارے sociale تعلیم ہے میں نے آپ کے ساتھ دن ویڈیو کیا ہوں کے șفرے بندے گواہر وہ میں پورمالی بیو میں نے ہ se کیا ہیا ہتاً ترسیل میں پھر داشتنے نہیں دبستانی ناکریں کہ ہم نے مجھے کیا ویڈیو ممید ہے ہم نے دیکھا مجھے دیکھا سمجھے دیکھا کچھ اس ڈیاب کیا ڈیاب ہمیں چاد کچھ پرسن پرسنے سے ڈھوٹیوب میں سب کو بڑا بناتی ہے میرہ چھوٹی ہے شورٹس دے نیے اور شورٹس کے لیے وہ کیا صرف میں جب میں کسی بھی سکتا قو باتا ہوں آپ لوگوں کو بتا ہوں تو آپ سوچیں گے میرہ کتنی بڑی ہو چکی ہے کیا کرے بابا میں تو ٹک ٹک کے ویڈیو دیکھ بنا رہی تھی ٹک 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 ٹھیک 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 شکر ہمارے دینوں سے ہمارے دین تو ہو چکی ہماری صبح تو میں نے یہاں پہ کچھ انڈے بوائل کیے تھے روزین فسی اور میرا کے لیے کیونکہ ان لوگوں کے خاصی بہت زیادہ ہو رہی ہے ویرل کے ساتھ ساتھ تو میں نے سوچے چلو بھائی سردی آئی ہو یا نہ آئی ہو پر انڈے تو کھانے ہی پڑھیں گے پیسے تو لوگ پروپر ہی انڈے کھاتے ہیں اور کھانے بھی چاہیے پر ہمارے ہاں تھوڑا ہم انڈوں سے پریز کرتے ہیں انڈے اتنی نہیں کھائے جاتے لیکن آج میں نے انڈے اُبالے تھے اور ان لوگوں کو دیئے تھے اور فسی کو بھی میں نے دیئے تھے اور یہاں پہ فسی کی چائے دیارے ساتھ میں میں نے مشین بھی لگا دی تھی اور بھول گئی میں کی آج جمعہ تھا اور میں نے اتنا غلط کام کر لیا ساتھ میں میں نے مشین لگا لی جمعہ کے دن کوئی اور کام بہت زیادہ ہی آپ کے پر ہیوی پڑھ جاتا ہے مائرہ کو رات بھر بہت بخار تھا وہ بہت رو رہی تھی میں نے کہا چلو مشین تو لگ گئی میں نے فسی کو چائے انڈے دے دیئے تھے پھر میں نے مائرہ کو سلا دیا کیونکہ وہ صبح کی اٹھی ہوئی تھی پھر اس کو سلایا تو مائرہ اس طرح سے سوتی ہیں کہ ان کو چھوٹے بچوں کی طرح سلانا پڑتا ہے اللہ اللہ کر کے تب وہ سو کے دم لیتی ہیں سونے میں تو مائرہ کو میں نے سلا دیا پھر اور اس کے بعد میں نے سارا کام کیا اپنا تو مائرہ بڑی جلدی سو جاتی ہیں اور ان کی یہ عادت ہے ان کو جب تک ایسے نہیں کرو سویں گے نہیں دیکھا منٹوں میں سو گئی تو گائز آج یہ جمعہ کا دن تھا اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ بیزی ڈے ہوتا ہے سارا دن میں بہت بیزی رہی تو ابھی ابھی آنٹی آئی ہوئی ہے اور یہ انڈین ہے اور آنٹی نے مجھے پیپر دکھانے تھے اپنے جو ڈکومنٹ سے جمع کر رہی ہیں اور بہر بہر ریجیکٹ ہو جا رہا ہے ان کا ویزا تو بھی مجھے دکھانے لائی کہ آخر کیا کمی رہ جا رہی ہے جو میرا ویزا ریجیکٹ ہو جا رہا ہے اور بیچاری کا دل اتنا تڑپڑا ہے گھر جانے کے لیے اور یار یہ ساٹھ سال سے اوپر بھی ہیں لیکن اس کے باوجود ان کا ویزا نہیں دے رہے ہیں اجیب بھی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے کر کیا رہے ہیں کوئی جنس میں ہو تو آپ لوگ نہ ایسا کریں ایسا کریں تو ایک سمجھ میں آتا ہے لیکن وہ بیچاری ایک تو بیمار ہے اوپر سے دوسرے ساٹھ سال سے اوپر ہے اس کے باوجود آپ ان کا ویزا نہیں دے رہے ہیں مجھے یہ گھڑت جو ہے جو چل رہی ہے نا یہ میتھمیٹکس مجھے سمجھ ہی نہیں آتی فضول کا پبلک کو تنگ کرنا ہے بس یہ کام چل رہا ہے تو ابھی میں نے ان کو چاہ دی تھی تو آنٹی چاہ نہیں چاہ میں چینی نہیں پیتی انتفاقاً سے میں چاہ میں چینی ڈال دی پھر میں نے فروٹس دیے فزی لے کے آئے تھے انگور سے اور انہوں نے ساتھ میں خربوزہ لے لیا میں نے کہا فزی کیا بات ہے میں اکیلی اگر بیمار نہیں ہو تو تم مجھے بیمار کرنا چاہتے ہو تین لوگ بیمار ہیں صرف میں ہی نہیں بیمار ہوں تو آج میں آپ لوگوں سے ملاقات کروانے جاری ہوں ایک انڈین سٹیزن سے جو پاکستانی ہو چکی ہیں ان کو آئے ہوئے بھی یہاں پر تیس سال تو ہوئی گئے ہوں گے تیس سال ہو چکے ہیں اس سے پہلے آپ لوگ ملتے تھے ریزوانا انٹی سے اٹھتیس سال ہو گئے اس سے پہلے آپ لوگ ریزوانا انٹی سے ملتے تھے اور وہ ان سے بھی لمبے ٹائموں سے یہاں سے آئی گئی تھی تو اپنا جب کوئی کسی دوسرے ملک میں مل جاتا ہے چاہے وہ جتنے بھی سالوں کا ہو وہ لگتا ہے بلکل کہ کتنی خوشی مل گئی اس سے دیکھ کے تو آنٹی آتی رہتی ہے میں نے کہا آنٹی میں آپ کی ملاقات کرواتی ہوں تو آنٹی ہمارے اسٹیشن سے دو اسٹیشن آگے کی ہیں کانپور کی رہنے والی ہیں تو کانپور کے جوکس آپ نے دیکھے ہوں گے تو آنٹی وہی کی رہنے والی ہیں تو ملیے آپ لوگ آنٹی سے اسلام علیکم اور سب آپ لوگ کیسے ہیں سب ٹک ٹاک تو آنٹی آج بہت پریشان ہے کیونکہ انہوں نے پانچ بار ویزا ڈالا ہے پر آنٹی کا ویزا کیا ہوا ہے وہاں پس آلا ہے جبکہ بیچاری اتنی پریشان ہے ان کی امی کا بھی انتقال ہو گیا تھا دو بابیوں انتقال ہو گیا خوٹی بھی ہمائیں چلے گے بیٹے بھی چلے گا مجھے ویزا ہی نہیں ملتا ہے مجھے اپنے کھولا ہوں لوگ دوائیں اچھا آپ سے ایک بات بیوانا ہے اچھے 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 gaat چلے اچھے سال رو گیا آپ انتے والیiku mä Level مجھے آپ کے محور جاتے ہیں نای جاتے اچھے اچھے نہیں بے کچھتے بہت 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 خوش دے بہت بہت زہنی طواد آمارہ خواب بہت 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 آبال نہیں اچھاں تک بہت بہت آف سائل آپ بہت آلاتا کچھا ہے آج آنٹی بہت اداس تھی میں نے ان کو تندگی کے ریزن پتایا ہے میں نے کہا آنٹی آپ تو اترے سال لگ گئے ہیں میں آپ کو بتاؤں کی لوگ بھول جاتے ہیں اپنے ہی بھول جاتے ہیں اپنے ہی بھول جاتے ہیں میں نے بھولی بہت دعا اللہ تعالیٰ میں زہن سے لکھا جائے آج آنٹی بہت افسوس میں تھی اللہ سے دعا کر دیتی یا اللہ میں سب کو بھول جائے میرے زہن سے لکھا جائے میں نے کہا اسی لیے میں نے یوٹیوب چینل بنا لیا اور مجھے جتنے انڈین سے وہ بولتے ہیں جو پاکستان میں کہتے ہیں تم نے بڑا اچھا کام کیا بزی رہتی ہو تم تمہارے دیمان میں کوئی خیال لیا آتا ایسی بزی تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں جو ہے نا آنٹی سے جب ملی تو مجھے بلکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم لوگ بلکل ایک ہی ہیں ایسا ہی ہیں اچھا اگر کوئی باہر رہتا بھی ہے کسی دوسرے ملک میں میں نے لوگوں سے بھی کہتے سنائے جیسے پاکستانی ادھر ملک میں انہیں یہاں کو پاکستانی ملتا ہے وہ خوش ہو جانے ہیں ایسا لگتا ہے اپنا کوئی مل گیا ایسا اچھی بات ہے اور ان سے تو رزوانا آنٹی سے تو میں زیادہ در ڈسکس پتا ہے کس چیز ہے آنٹی اپنے ہمارے تو اپنے ملک کی تو ہے نا ہے تو انڈیا کی ملک کی کلکتا والی بول رہی آنٹی ملک کی بہت اچھا لگتا ہے کلکتا میں بول دیں ملک کی آپ تو شہر کی ہے تو انڈیا اب شادی ہو کے لیے ترکیہ سے آئی تھی بس شادی ہو کے بس آگ ہے شادی ہوئی تھی نہیں شادی ہوئی تھی آپ یہاں گومنے آئی تھی گومنے آئی تھی بس انہوں نے پسند کر لیا جہاں میرے آفیر پر جاوب کرتے تھے بس انہوں نے میری شادی کر آدھی تو اس طرح سے انڈیا اس طرح میں شادی ہوئی آم رہنے لگے ایک آنٹی ہے ان سے میری ملکات رہی تھی تو وہ اسے کہہ رہی تھی کہ میں تو یہاں اگر سونے کے تخت پر بھی بٹھا دی جاؤں تو مجھے وہ خوشی نہیں ملے گی جو مجھے اپنے ملک میں مل رہی تھی لیکن یار ایک بات یہ بھی ہے آنٹی میں نے ایسا observe کیا ہے خود میں کہ میں پاکستان سے جاتی ہوں تو بھی مجھے دکھ ہوتا ہے مجھے دکھ ہوتا ہے یہاں سے جاتے ہوئی وہ وہاں سے زیادہ دن رہ لوں گی تو مجھے یہاں کی یہاں کی یہاں کی یہاں کی ہے ہمارے ساتھ بھی تو میرا دل کریں گے چلو بھائی یہاں چلو بھائی اچھا یہ ایسا ہی کہ میری ایک دوست وہ کینیڈا میں ہے تو اس کو یہی کہہ رہی تھی آئی پاکستان میں رکھی تو اس کا حد کہہ رہ گی کہ یار مجھے اب کینیڈا یہاں رہا ہے پاکستان سے میرا دل بھار گیا یہاں ہوتا ہے وہاں میں ایک مہنہ پندہ دن نو پس دل جائے آپ نے جائے آپ نے شہر چلیا پاکستان آپ رہ چکیوں نے ایک تیو بھائی گزار ایک تیو بھائی اور اللہ پاک کچھ ایسی کشش دے رہے ہیں وہاں ہوتا ہے وہاں ہوتا ہے یہ ہے تو میں یہی دعا دل سے کر رہی ہوں کہ آپ سب ویزا لگ جائے لیکن میں نے آنٹی کو بولا کہ ابھی مت ڈالیں آپ ویزا پانچ بار ڈال چکی ریجیکٹ ہو چکا ہے بھائی اپنی ہی خیر میں تو انڈیا ہوں گا اس تو مجھے ویزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے ویزا جو ہے لینے ضرورت نہیں ہے میرا جھے ٹکٹ لینا ہوتا ہے اور آنٹی کو ویزے کی ضرورت ہے تو میں نے یہی دعا ہے آپ لوگ بھی دعا کیجئے کہ ان کو ویزا مل جائے اور میرا یہاں میری گود میں کب سے لیٹ کے رو رہی ہیں آج ان کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے یہ صبح سے رو رہی ہیں صبح سے رو رہی ہیں فزیر سے پہلے سے اٹھی ہوئی ہے یہ پہلے بخار تھا اس کے بعد اب دیکھو ایسے گھڑ گھڑ کے رو رہی ہے اندر بخار نہیں ہے پسینہ اسی لئے نکل لے دی رہی ہوں میں کی پسینہ نکلے گا تو اس کا بخار اتر جائے گا یہ زدی ہو چکی ہے تھوڑی سی مطلب کسی بات پر ہٹ کر لیتی بس روتی رہتی روتی رہتی ہے بس یہی کر رہی ہے یہ تو موت اچھی تھی میں آج تین دن سے نہیں سوئی تین سو چار دن ہو گئی کبھی فسی بیمار کبھی مائرہ بیمار اب یہ میرا ہاں دلاری کیمرا ہل رہے ہیں اور کبھی روزین بیمار بس سب کے سب بیماری چل رہے ہیں کل میری امی سے گھر پہ پاتھ ہو رہی تھی تو امی یہی بھولی تھی کہ تم ان کے بخار کے ساتھ ساتھ ان کی پلیٹلٹس کبھی دھیان رکھنا اس چیزیں دیتے رہنا اس وائرہ میں پلیٹلٹس بھی ڈاؤن ہو رہی ہیں بھائی بہت زیادہ پلیٹلٹس بھی ڈاؤن ہو رہی ہیں بچوں ہی چھکے ہو گئی مادر وائرس بھی لو پھیلا ہوا ہے آنکھوں کا وائرس گئے ہیں یہ ہی تو ایک وائرس جاتا ہے دوسرا آجاتا ہے اب بھی یہ آنکھوں کا وائرس اور اب دیکھو کوئی اور وائرس میں آگے اور اس کے ساتھ کونگو وائرس بھی نکلا ہے کچھ نکلا ہے یہ گائے کی چھوٹی چھوٹی کلی ٹکٹ ٹکٹ ٹکس ان سے ہو رہا ہی اس وائرس اور بول رہا ہی کہ اس جان لے وائرس بھی کرونا سے بھی زیادہ خطرنا تھے بہت زیادہ جان لے وائرس بہت زیادہ تو قائز اپنا سب کا آپ بہت زیادہ زیادہ خیال رکھیں ملتے ہیں آپ کو اندر ولاغ میں جب تک کے لئے اللہ حافظ بائی بائی کیونکہ مارے بہت تنگ کر رہی ہیں بچے بھیمار ہیں اس لئے میرے زیادہ ولاغ کی زیادہ شوٹنگ میں نہیں کر پا رہی ہوں تو ملیں گے آپ کو ایک اچھے ولاغ کے ساتھ انشاءاللہ ہم سے بھی اللہ حافظ کر ہی لیا اور اپنے ڈوکومنٹ لے کے جا رہی ہیں میری دعائیں ساتھ ہیں کہ اس بار اللہ ان کا کام بنا دے پھر بھی میں نے انہیں بولا ہے کہ مئی تک آپ بلکل بھی نہ کریں جب تک الیکشن نہیں ہو جاتا ہے الیکشن ہونے کے بعد ہی آپ اپنا ویزا اپلائی کریں جو بھی پاکستان سیڈیجنشپ پہ ہے وہ الیکشن کے بعد اپنا ویزا اپلائی کریں تب ہی اس کا ویزا آنے کے چانسز ہیں ورنہ آنے کے چانسز تھوڑا کام ہے کیونکہ الیکشن ہونے والے ہیں تو الیکشن سے پہلے آپ لوگ مجھ جائیں الیکشن کے بعد جائیں جن کے ویزے آ چکے ہیں تو ان کے لئے کوئی پرابلم نہیں ہے